جمہو کشمیر آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ شاید چند وہ لیڈر ہی شاید جیل میں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں پوری عوام جیل میں ہے کیونکہ جو میری انفرمیشن میں جیل کی ڈیفنیشن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے جب آپ سوشلی ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے ہم سے دو کلومیٹر دوری پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ خبر بھی نہیں آتی ہے ہم بارتی ہیں اس کا ٹھپا ہمیں پی جی پی سے لگوانا پڑتا ہے ستر سال کے بعد انڈی سو سنتالیس ہے جمہو کشمیر بارت کا حصہ ہے تھا اور رہے گا لیکن پی جی پی کا ٹھپا آج لگا ہے اس پہ شاید اس سے پہلے ہم بات کا حصہ نہیں تھے کرنگا وہاں پہ تب سے لے رہا رہا ہے مند میں ہمارے ہندوستان تب سے بول رہا ہے لیکن آئے ٹھپا لگنا ضروری تھا دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کہ مجھے اب جا کے ہندوستانی کھولا جا رہا ہے میں تو بے وکوف تھا جو اترے سالوں سے اپنی نیشنلٹی انڈیا لکھے جا رہا تھا بے وکوف ہوں میں جس نے پاسپورٹ انڈیا کا بنوایا ہوا ہے کیونکہ اگر انڈیا حصہ ہی میں آپ ہی بناوں ستر سال سے وہ ہر انسان بے وکوف تھا جس نے بھارت کے لیے دیش کے لیے کہیں نہ کہیں کس نہ کس طریقے چاہے وہ ایڈمنسیشن ہو کس نہ کس طریقے سے کانٹریپورٹ کیا ہے بے وکوف تھا وہ انسان ہم اگر آج ہم یہاں پہ بول رہے ہیں تو ہم کئی نہ کہ انٹی نیشنل ہوگے میں بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے میں انٹیلیکٹرز نے بات کی ہے سب نے کونسٹیوشن کی بات کی ہے تو میرے حساب سے جو کونسٹیوشن کو مانتا ہے وہی دیش کا اصلی واسی ہوتا ہے نہ کی جو کونسٹیوشن کے خلاف جا کے کونسٹیوشن کو توڑ مرور کے پیش کرے وہ دیش کا اصلی واسی ہے یہاں پہ جو دیش کے سویدان کو مچانے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ دروہی کا ٹپا لگ رہا ہے اور جو دیش کے سویدان کو دور دور تک مان ہی نہیں رہا وہ سب سے بڑا دیش بکت جس کو ہم یہاں سب سے بڑا دیش بکت بول رہے ہیں آج کی باشرہ میرے کشمیر میں میرے جمہو میں آکے دیکھو یہاں پہ ایک چوٹے سے بچے کیا کپڑے کریتے جاتے ہو نا بازار میں اسے پوچھتے ہو کہ بیٹا یہ پسند ہے میرے جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بار دیا میرے گھر کو دو حصوں میں بار دیا مجھ سے نہیں پوچھا یہاں پہ آپ نے کوئی سیف آم تربوز لینا ہو تو آپ پوچھتے ہو کھانا ہے کی نہیں میرے جمہو کشمیر کو دو حصوں میں بار دیا پر مجھ سے نہیں پوچھا میری پہچان مجھ سے چھیل دی لیکن مجھ سے نہیں پوچھا کس ترقی کی بات کر رہے ہیں کس یہ ترقی ہوگی اٹی منا کے میں وہاں پر اس رکشت گھوم رہا ہوں میری بہنے رات کے یارہ یارہ بارہ بارہ بجے تک بھی گر آتی ہیں وہ سیف ہیں کوزی ترقی چاہیے ہمیں ایمپلائیمنٹ ایڈوکیشن کی بات ہے ہی نہیں نہیں جب بھی ہوتا ہے جب بھی ماننا ہوتا ہے ہم نے پاکستان پر گولہ واری کر دی ہم سب سے آج کی سب سے کامیاب سرکار ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان پر گولہ بینک آیا ہے اندر دیش ٹوٹ رہا ہے درم 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 کے چکر میں اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا دیش کو بانٹا جا رہا ہے منتر و مسجد کے چکر میں اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا امریکہ میں موزی موزی ہوتا ہے تو وہ جی دیش کا ڈنکہ بجھ رہا ہے بھائی اندر آکے دیکھو اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو کچھ نہیں بچائے میں آج کا یوں پہ ہوں آج کا یوں پہ کہ آج کے یوں پہ کہ مو پہ اگر یہ شمد آ رہا ہے نا اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولتا بلوایا جاتا ہے مجبوری اور حالات بلواتے ہیں میرے ذہن میں دیش میرے ذہن میں دیش بکتی نہیں ہے میرے ذہن میں بھارت نہیں ہے اس کا فیسا کرنے والے تم کون ہوتے ہو میرے اگر میرے ذہن میں دیش بکتی نہیں ہوتی تو ان باہر جاتے پاسپورٹ آف انڈیا نہیں بنواتے آج تم ہمیں مطلب ہمیں اگر دیش بکتی چاہیے تو ہمیں پہلے تاغذ لے کے بی جی بی کا ٹھپا لگوانا ہے کہ ہاں جی بھائی تم دیش بکت ہو کیونکہ تم نے بی جی بی کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے یہ بھی آپ کے میں پوائنٹ بتا دوں ہمارے جمہور کشمیر میں آج کل کیا چل رہا ہے پانچ اگست کے بعد ہمارے جمہور کشمیر میں ساری ایڈنیسٹریشن کو یہ آرڈر تھا کہ اگر کوئی بھی انٹی بی جی پی بولے تو وہ دکھنا نہیں چاہیے اور اسی در کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بول ہی نہیں رہا کیونکہ اگر آج میں نے کچھ بھی بول دیا تو کل میں گائب ہو جاؤں گا میرے گر والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بیٹا کدھر گیا ہے یہ حالات ہے جمہور کشمیر میں بچپن سے کتابوں میں ایک لائن پڑھی تھی انڈیا is a democratic country really democratic ہمارے جمہور کشمیر میں جوگ پہ حساس آتا ہے this is democracy اور دنگ کا جو پہتا ہے سب سے بڑی ڈیموگریسی ایک اور وڑ ہے اس سب سے بڑی ڈیموگریسی میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر باپس نہیں جا سکتے عزا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں صبح کا بندہ باہر گیا ہوا ہے کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھر لوٹنا چاہے وہ اپنے گھر نہیں لوٹ سکتا this is the democracy india is a democratic country thank you بتانے کے لئے it's a thappah democracy کا that democracy i don't think اتنا time بچائے کہ میں وہ سارا در سب کچھ بہت نکال کاؤں جو میرا اندر شاید کافی time سے بھرا ہوا ہے لیکن چند شبدوں سے ہی ختم کرنا چاہوں گا کہ سب بھی نہیں ہے سب بھی نہیں ہے at last thank you کہ اچھا لگ رہا ہے کہ شاید کشمیر کے باہر بھی جو لوگ ہیں جو کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں جمہو کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں دہا جوڑکنگ اور شکریہ اور دنے واد thank you کہ آپ ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں thank you so much national دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نصر دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں